موسیقی فراغ گوراکپوری صاحب ایک مشاعرہ چل رہا تھا فراغ گوراکپوری اس مشاعرے میں شریک تھے ایک نوجوان شاعر ایک غزل پڑھ رہا تھا جو کہ فراغ صاحب کی ایک غزل کا چربہ تھا فراغ صاحب نے اس کو ٹوکا اس نوجوان نے کہا کہ فراغ صاحب خیالات ٹکرا بھی سکتے ہیں فراغ صاحب نے برجستہ کہا کہ برخوردار کبھی ہوائی جاز اور سائیکل ٹکراتے ہیں آئیے محترم سامین ہماری اس ناکور کی سرزمین پر دیوبند کے افق سے اڑتا ہوا ایک جہاز اس سرزمین پر لینڈ کیا ہے جنہیں ہم جہاز دیوبندی کے نام سے جانتے ہیں دوستو ان کا استقبال کیجئے اور دادو تحسین سے نوازیں مزائیہ شاعر جناب جہاز دیوبندی دوستو ان کی محبت ہے میں ارز کروں حضرات صدر مشارے کی اجازت چاہتا ہوں میں تو بہت چھوٹا سا شاعر ہوں میرے خال سے اس اسٹیج کا سب سے چھوٹا شاعر ہوں انہوں نے اتنی دیر میں یہاں بہت دیر سے رکھا ہوا تھا میرے جسم کا ایک ایک سمانس ہو گیا سب شاعر پڑھ کے جا رہے تھے میں تھوڑا سا پانی لے کے شاید اس بار میرا نمبر ہو تو خیر بارال شیئر یہاں سے سنیں آپ یہ سوچ رہا ہوں کیونکہ یہاں تو کوئی جت امید کی ضرورت نہیں ہے چار مصروں سے اپنی بات شروع کروں اور انشاءاللہ رفتہ رفتہ میں اپنی اوقات پہ آ جاؤں گا شیئر سن لیں سنیں کہ بلندیوں کی حدے پار کر کے دم لوں گا بلندیوں کی حدے پار کر کے دم لوں گا اسی لئے تو تخلص جہاز رکھا ہے بلندیوں کی حدے پار کر کے دم لوں گا اسی لئے تو تخلص جہاز رکھا ہے اور کسی نے ایڈیاں چپلو سمید گھز دی ہیں کسی کو اس نے فری میں نواز رکھا ہے کیا کہنے کسی نے ایڈیاں چپلو سمید گھز دی ہیں کسی کو اس نے فری میں نواز رکھا ہے اور یہ یہاں سے شیئر سن لیں میں نے تو تازہ چار مسرے پڑھے تھے یہ آپ کے لئے شیئر سن لیں کہ کٹی عمر جن کی ستم دھاتے دھاتے کیا کہنے بھی کٹی عمر جن کی ستم دھاتے دھاتے وہ جب مر گئے رشوتے کھائتے کھائتے کٹی عمر جن کی ستم دھاتے دھاتے وہ جب مر گئے رشوتے کھاتے کھاتے جنازے پہ سب یک زبان ہو کے بولے بڑی دیر کی مہرمان جاتے جاتے کٹی عمر جن کی ستم دھاتے دھاتے وہ جب مر گئے رشوتے کھاتے کھاتے جنازے پہ سب یک زبان ہو کے بولے بڑی دیر کی مہرمان جاتے جاتے کیا بات یہ چار مصرے سننے آزادی پہ جی ہاؤ ہاؤ شیر سننے کہ کل آکے میں نے جوش میں بیگم سے یہ کہا کل آکے میں نے جوش میں کل آکے میں نے جوش میں بیگم سے یہ کہا سو تنترتہ پہ شیر تمہیں کچھ سنا ہوں کیا کیا بات ہے کل آکے میں نے جوش میں بیگم سے یہ کہا سو تنترتہ پہ شیر تمہیں کچھ سنا ہوں کیا پہلے تو سن کے چپ رہی وہ میری بات پھر کہنے لگی کہ فوج میں بھرتی کراؤں گا کہنے لگی کہ فوج میں بھرتی کراؤں گا اور کس نے کہا یہ آپ سے میں شاد ہو گیا کس نے کہا یہ آپ سے میں شاد ہو گیا اب تو میرا وہ حکم بھی فریاد ہو گیا اب تو میرا وہ حکم بھی فریاد ہو گیا اور پہلے چھڑائیے مجھے بیگم کی قید سے پھر مال لوں گا دیش میں آزاد ہو گیا اب تو میرا وہ حکم بھی فریاد ہو گیا اور پہلے چھڑائیے مجھے بیگم کی قید سے پھر مال لوں گا دیش میں آزاد ہو گیا شکریہ صاحب پھر مال لوں گا دیش میں آزاد ہو گیا اب یہ شاعری تھی تھوڑا مشاعرہ سن لیں سنے کہ کٹانو ہے بہت دھوکہ دھڑی کے کیا کہنے کٹانو ہے بہت دھوکہ دھڑی کے تیرے تو چانس ہے نیتا گری کے کٹانو ہے بہت دھوکہ دھڑی کے تیرے تو چانس ہے نیتا گری کے اور بہت جلدی ترقی تو کرے گا کہ تجھ میں گٹس ہے چمچہ گری کیا کہنے بھائی بہا 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 بہت جلدی ترقی کہ تانو ہے بہت دھوکا دھڑی investments تیرے تو چانس ہے نتا گری تیرے تو بہت جلدی ترقی تو کرے گا کہ تجھ میں گٹس ہے چمچہ گری کے ایک شیر یہ سننے ہیں جی ڈبل لول بھی سناؤں گا جی وسیم بھائی کا حکم ہے چار مصروں کے لیے آپ نے دیکھا کہ ڈبل لول کی فلم ہے اس سے پہلے ایک شیر سنے آپ جی سنے کہ اڑتا ہے آسمان میں پاتال جا کے دیکھ اڑتا ہے آسمان میں پاتال جا کے دیکھ بھوکے ہیں اور کتنے ہیں کنگال جا کے دیکھ بھوکے ہیں اور کیوں کہوں کہیں اور کتنا مازا ہے سالیوں سالوں کے بیچ میں ہい ہے دنیا کی سہر چھوٹ دے سسرال جا کے دیکھ کیا کہنے بھائی واہ 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 بھائی بھائی hit hem کہ اڑتا ہے آسمان میں پہتال جا کے دیکھ بھوکے ہیں اور کتنے ہیں کنگال جا کے دیکھ اور کتنا مزا ہے سالیوں سالوں کے بیچ میں دنیا کی سیار چھوڑ دے سسرال جا کے دیکھ سسرال جا چار مصرے اور اور یاد آگے چچا میں نے کہی پڑھے نہیں ہمت کر کے پڑھ رہا ہوں اگر کچھ ہو دے تو آپ سمال لے نہ دے شیر سنے کے میں نے شیر کہا کہ جیسے چھتا شہد کا ہو یارو دیش کو یوں نچوڑ رکھا ہے جیسے چھتا شہد کا ہو یارو دیش کو یوں نچوڑ رکھا ہے سب کو کہتا ہے گھر بسانے کو اپنی بیوی کو چھوڑ رکھا ہے جیسے چھتا شہد کا ہو یارو جیسے چھتا شہد کا ہو یارو دیش کو یوں نچوڑ رکھا ہے سب کو کہتا ہے گھر بسانے کو اپنی بیوی کو چھوڑ رکھا ہے جیسے چھوڑ رکھا ہے اور نقش سارے ہیں یہ محبت کے شہد سننے کے نقش سارے ہیں یہ محبت کے دل کے داغوں پر تفسرہ کیوں ہے نقش بیٹا اس کی ایک کو کم کر دو بیس بڑھا دو تو پتا نا بیبی کو بیس پسند ہے وہ آپ کے آپ کے پیچھے والا بھی بند ہے آچھا چھوڑ جیسے چھتا شہد کا ہو یارو اچھا چھوڑ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نقش سارے ہیں یہ محبت کے دل کے داغوں پر تفسرہ کیوں ہے نقش سارے ہیں یہ محبت کے دل کے داغوں پر تفسرہ کیوں ہے جبکہ سلمہ سے ہو گئی شادی پھر یہ خوابوں میں شاکرہ کیوں ہے جبکہ سلمہ سے ہو گئی شادی پھر یہ خوابوں میں شاکرہ کیوں ہے اور یہ وہ چار میں سے جو وسیم بھائی نہ حکم دیا تھا کہ آہا نکلے تو اسے بھاپ سمجھ لیتے ہیں دیکھیں اگر میں نے کچھ کہا ہو چچا یہ یہ آگے آہاں نکلے تو اسے باپ سمجھ لیتے ہیں نیک کاموں کو میرے باپ سمجھ لیتے ہیں اور اتنی ملتی ہے میرے اببہ سے صورت میری لوگ مجھ کو ہی میرا باپ سمجھ لیتے ہیں کیا کہنے بھائی با باپ 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 اتنی ملتی ہے میرے اببہ سے صورت میری لوگ مجھ کو ہی میرا باپ سمجھ لیتے ہیں اور یہ چار مصروں کے لیے یہ بیٹھا بچہ یہ اس نے مجھے بہت دیر سے حکم دیاوہ ہے سنے سامب آپ یہ مجھے سمجھنا کہ میں آپ کے لئے کہیں سنے کہ ایک گنجے نے کہا یہ ڈاکٹر سے ایک دن کہ میں نے اپنے لئے کہا کہ ایک گنجے نے کہا یہ ڈاکٹر سے ایک دن میرے گنجے پن میں میرا حال ایسا ہو لیا اور صبح یہ ہے مصیبت کیا بتاؤں ڈاکٹر یہ پتہ چلتا نہیں کہ موں کہاں تر دھولیا کیا کہنے بھائی بابا باب باب ہماری تمہاری گانی ایک جیسے ایک گنجے نے کہا یہ ڈاکٹر سے ایک دن میرے گنجے پن میں میرا حال ایسا ہو لیا ہر صبح یہ ہے مصیبت کیا بتاؤں ڈاکٹر یہ پتہ چلتا نہیں کہ موں کہاں تک دھولیا وہ ایک ابھی میں اشتہار دیکھ رہا تھا ایک ٹرین میں آپ نے بھی جو دیکھا ہوگا اس پہ جو لکھا ہوتا ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں میں نے وہاں سے شیر بنایا اشتہار پر یہ تھا کہ کاروبار میں برکت پتی پتنی میں انبن سوٹن سے چھٹکارا گھرہ کلیش وشی کرن دشمن کو اپنے سامنے تڑپتا دیکھیں سمدان گھر بیٹھے فون پر دو گھنٹے میں سوفی بابا بنگالی اب یہاں سے شیر بنتا ہے میں نے شیر کہا کہ یہ لولیٹر جو پھاڑے جا رہے ہیں یہ لولیٹر جو پھاڑے جا رہے ہیں گھڑے مردے اکھڑے جا رہے ہیں گھڑے مردے اکھڑے جا رہے ہیں اور اترنا بھوت کا ممکن نہیں ہے اترنا بھوت کا ممکن نہیں ہے مگر بابا جی جھڑے جا رہے ہیں اترنا بھوت کا ممکن نہیں ہے مگر بابا جی کیا اپنے مزہ لیاس کافیہ کہ بغر بابا جی جھاڑے جا رہے ہیں اور یہ کیونکہ اب ٹائم بھی نہیں ہے اور یہ بیٹھیں تو یہ شیر چلو پڑھ دیتا ہوں یہ چار بسرہ سن لیں ہاں وہ بھی اچھا نہیں میں آؤں پھر جاؤں ایک ہی بار اپنا کام ختم ایک ہی بار آپ کو ختم کر کے صحیح رہے گا تو وہ شیر سن لیں شیر سن لیں وہ چچا میں نے آپ کو ابھی سنایا تھا اسی رنگ کا دوسرا شیر بات وہی ہے لیکن تھوڑا ہٹ کے کہا ہے شیر میں نے یک کہا کہ بیگم کی اپنی نوچ کے چوٹیاں بھی آ گیا بیگم کی اپنی نوچ کے چوٹیاں بھی آ گیا وہ دیش کی ڈوبو کے جو لٹیاں بھی آ گیا وہ دیش کی ڈوبو اور یہ نو جوانوں کے لیے شیر کہ بیگم کی اپنی نوچ کے چوٹیاں بھی آ گیا وہ دیش کی ڈوبو کے جو لٹیاں بھی آ گیا اور ہم ڈگڑیاں بغل میں لیے پھر رہے ہیں اور ایک چاہ والا گھوم کے دنیاں بھی آ گیا ہم ڈگڑیاں ہم ڈگڑیاں بغل میں لیے پھر رہے ہیں اور ایک چاہ والا گھوم کے دنیا بھی آ گیا خیر بارال شیر سن لیں ایسا نہیں کیونکہ چاہ والے سبھی کوئی بات نہیں ہے شیر سن لیں کہ میں سچے جھوٹے قصے سنانے میں رہ گیا سچائی چوتھے مصرے میں سچائی کہ میں سچے جھوٹے قصے سنانے میں رہ گیا ہر لمحہ اپنی شان بڑھانے میں رہ گیا اور کوئی خرید لے گیا میری پسند کو میں دو ہزار روپے کھلانے میں رہ گیا واہ 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 کوئی خرید لے گیا میری پسند کو میں دو ہزار روپے کھلانے میں رہ گیا اور ایک چھوٹی سے نظم میں پڑھنا چاہتا ہوں سو ڈیڑھ سو شیر ہے اس کے وہ سن لیں کیونکہ یہاں سب سننے والے بیٹھے ہیں یہ میں کلام پڑھ لیا یہ میں نے مشاعرہ بھی پڑھ لیا تو اگر تھوڑی سی شاعری سننے کے آپ مون میں ہوں رات اندوری کا ایک شیر ہے کہ غزل کی قبر پہ آنسو بہا کے لوٹ آیا اس کا مصرہ کیا ہے مشاعروں میں لطیفہ سنا کے لوٹ آیا اب یہاں سے یہ میری تزمین ان کے ہر شیر میں میرے تین مصرہ اس میں محنت بھی ہے اور آپ لوگوں کی دعای بھی چاہتا ہوں اور اس میں فن بھی ہے میں نے شیر کہا سنے سنے کہ میں سامائین کا علو بنا کے لوٹ آیا میں سامائین کا علو بنا کے لوٹ آیا غزل تحت کی ترنم سے گاہ کے لوٹ آیا گزل تحت کی ترنم سے گاہ کے لوٹ آیا سخن کے نام پر چندے کو کھا کے لوٹ آیا مشاعروں میں لطیفہ سنا کے لوٹ آیا غزل کی قبر پہ آنسو بہا کے لوٹ آیا جا بات ہے وہ 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 میرا سامائین کا علو بنا کے لوٹ آیا غزل تحت کی ترنم سے گاہ کے لوٹ آیا سخن کے نام پر چندے کو کھا کے لوٹ آیا مشاعروں میں لطیفہ سنا کے لوٹ آیا غزل کی قبر پہ آنسو بہا کے لوٹ آیا اب اس کا بن سونے چچا کہ وہ بھینگی بھینگی سی پل کے جھپک رہی ہوگی وہ بھینگی بھینگی سی پل کے جھپک رہی ہوگی ابلتی دال کی طرح سے پک رہی ہوگی ہزاروں گالیاں وہ مجھ کو بک رہی ہوگی وہ اب بھی ریل میں بیٹی سیسک رہی ہوگی